تو یہ ہے گائز ایٹم بارک کا ایمیزیو سمارٹ فین دیکھ سکتے ہیں گائز تو اس کا ہم کرنے والے ہیں انبوکسنگ اور ریویو کرنے والے ہیں اس کا اور اس فین میں کیا کیا خاصیت ہے کیا کیا فیچر سے سب کچھ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے ایٹم بارک کا ایمیزیو موڈل ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی دو ہزار سات سو پچاس روپے میں کور دیا ہے بریک اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بیچ کے ڈنڈی مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر مل جائے گا کے بغیرہ ہے کہ نورمیل فین میں جس طرح سے ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے سیم اسی طرح آپ کو یہاں پہ یوزر مینیل اس پر کس طرح چلانا ہے گائیڈ لائن ہے کس طرح فیٹنگ کرنا ہے سب کچھ ہے یہ ہے کے پر اوپر اور نیچے کا تو نورمیل فین میں جس طرح سے ہوتا ہے سیم اسمارٹ فین میں بھی ہمارا اسی طرح ہوتا ہے یہ ہے انٹی لوگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے فین ہمارا ٹوٹ کے یا نرڈ بغیرہ کھول کے گئے جاتا ہے تو اس کے لئے انٹی لوگ دیا ہے اور یہ ایک ریموٹ کنٹرول دیکھ سکتے ہیں اٹومبر کا اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کا نرڈ بول دیا ہوا ہے تو ایک نورمیل فین اور بیلٹی سی فین کا سب سے بڑا فائدہ ہے ایک نورمیل فین آپ کا لوگ والٹیز ایریا میں تو چلتا ہی نہیں ہے گھومتا ہے لیکن ہوا نہیں ملتا ہے لیکن سمارٹ فین آپ کا اگر کم جتنا بھی والٹیز ہو آپ کا سمارٹ فین ایک نورمیل فین کے مقابلے تین گناہ سپیڈ سے گھومتا ہے یہی سب سے بڑا فائدہ ہے اور ایک نورمیل سیلنگ فین مہینے بر کا بجلی کم سے کم تین سو کا خفت کر لیتا ہے اور ایک سمارٹ فین آپ چلائیں گے تو مہینے میں آپ کا ستر سے آسی روپے کا بجلی کا بیل خرچ کرتا ہے تو یہی سب سے بڑا فائدہ ہے لو بولٹیز کا فائدہ دوسرا فائدہ آپ کا بجلی خپت کم کرتا ہے تو یہی ہے سمارٹ فین کا فائدہ تو اس کو ہم نے کر دیا ہے اس کا انسٹالیشن اور ابھی اس کو ہم چلا کے دکھائیں گے تو یہاں پر آپ ریموٹ ماریں گے تو یہاں پر آپ کا LED انڈگیٹر شو کرے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک LED بٹم دیا ہوا ہے کام کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ کو دو فائدہ مل جاتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اگر آپ کا وولٹیز کم رہتا ہے تو یہ اس پن میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا وولٹیز کم ہو یا زیادہ ہو کیونکہ یہ آپ کا نیدیشٹ ایک اس کا سپیڈ ہے اسی لیمیٹ میں گھومتا رہتا ہے تو ابھی میں جہاں پر چلا رہا ہوں تو میرا یہاں پر only 80 سے 90 وولٹیز ہے تو only 80 سے 90 وولٹیز میں یہ ابھی فین کی اس طرح سے گھوم رہا ہے میں دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فول سپیڈ سے گھوم رہا ہے لیکن کیمرے میں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گھوم رہا ہے اسی بورڈ میں لگا کے تو ابھی ہم اسی بورڈ میں اس کا وولٹیز جو ہے چیک کر آ کے دکھا دیتے ہیں کہ اس بورڈ میں وولٹیز کتنا آ رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ویلیز ایریا ہے تو ویلیز ایریا میں بورڈیز کا گرمی کے موسم میں بہت ہی پرولم ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں only only دیکھ سکتے ہیں اسیس کے نبے کے بیچ یعنی 88 بورڈ شو کر رہا ہے اور اسی بورڈ میں ہم نے آپ کو یہ فین چلا کے دکھایا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے ویلڈ سی سمارٹ فین کا آپ کا کتنا بھی بورڈیز کم ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنا برابر ہی گھومتا ہے اور یہاں پر ہم نے انسٹالیشن کر دیا ہے تو اب یہ میں دکھا رہا ہوں only 3 سپیڈ پہ لگا کے دکھا رہا ہوں اگر آپ ایک ویلڈ سی فین کو 3 سپیڈ پہ لگائیں گے تو ایک نورمل فین فل بولٹیز میں جتنا سپیڈ سے گھومتا ہے وہ 3 یا 4 سپیڈ میں ایک ویلڈ سی سمارٹ فین گھومتا ہے اور اگر 3 یا 4 سپیڈ میں آپ اسے چلائیں گے تو آپ کا 10 سے 15 وارٹ تک بجلی خپت کرتا ہے اور ابھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے بوس موڈ میں تو اس کا نورمل فین تکی تین گناہ سپیڈے گھومتا ہے only 8 سپیڈ میں اس کو چلائیں گے تو only یہ آپ کا 80 وارٹ کا بجلی خپت کرے گا یہاں پر LED دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں LED میں آپ لگا کے رکھیں گے تو آپ کا دیم لائٹ کا کام کرے گا تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے آپ کا بجلی خپت کام کرتا ہے آپ چار سپیٹ میں لگا کے رکھیں گے تو آپ کا 15 وارٹ بجلی ہی only خپت کرے گا یعنی ایک LED بالپ کی معافی آپ کا بجلی خپت کرے گا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے اسمارٹ فین کا تو آنے والے دنوں میں سبی کے گھر میں یہ اسمارٹ فین ہی available ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے فائدہ ہیں تو آپ کو اس میں ریویو دیا ہے آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گے